اسلام علیکم آج میں نے کہا آپ کو دکھا دوں دوسری جو میری ہائیڈوپونک کے اندر سبسٹریٹ بیس بیسیکلی ہائیڈوپونک میں جو میں نے لگائی تھی مولی وہ میں ہارویس کرنے جا رہا ہوں انفیکٹ میں تھوڑا سا لیٹ ہو گیا ہوں اس کو پہلے ہارویس کر لینا تھا لیکن ٹائم کی کمی کی وجہ سے ٹائم نہ ہونے کی وجہ سے میں نے اس کو بھی ہارویس نہیں کیا تو ابھی یہ بلکل چائگانٹک بن چکی ہے اور جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک ایک عظیم اشیان اور یہ دیکھ رہے ہیں آپ کمی جگہ کی کمی کی وجہ سے اور یہ اس وجہ سے یہ دیکھیں اس نے انکرز ہمارے میں تینوں مولیوں نے ایک میں ایک دوسرے کے ہاتھ دیا ہوا ہے ساتھ جائیں گے ساتھ مرنے کی کشمیں کھائیں ہیں ابھی میں اس کو نکالتا ہوں پھر میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ بیسے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ میرا پورا ہاتھ ہے اور یہ جو ہے پورا نکالنا بھی اس کو ایک عظیم اشیان ہے کیونکہ اتنے موٹے موٹے اینکرز اس نے لگائے میں دیکھ رہے ہیں آپ یہ اور یہ کوکو پیٹ میں اینکرز لگے میں یہ یہ نکالا اس طرح سے اور یہ بھی ایک اینکر ہی ہے یا مولی کا پارٹ کہہ لیں آپ اینیویز میں کسی کی مدد دوں اور پھر میں آپ کو اس کو کنٹینیو کرتا ہوں اور دکھاتا ہوں آپ کو تو یہ کوشش میں نے کری ہے لیکن یہ دیکھ رہا آپ اس کے اندر سے بھی اندر بھی اور یہ کافی اس کو نکالنا بھی ایک ایک آٹ ہوئی پھر ٹوٹنا چاہا یہ بہت huge مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ مجھے پورا اولٹنا پڑے گا کیونکہ یہ یہ تینوں نے ایک ساتھ ہاتھ باندے میں اور یہ جو تینوں نے ایک ساتھ ہاتھ باندے میں اس کی ویسے ایک دوسرے کو انہوں نے اینکر کیا وہ تینوں نے دیکھنا یہ تینوں ایک دوسرے کو اینکر کیے ہیں بہت بری طرح سے اور میں نکالنا بھی چاہ رہا ہوں تو یہ نکالنا نہیں چاہ رہا ہوں یہ نکالا چاہ رہا ہے پتے کا ہے بہرال اوہ مائی گاڈ اس کو پچارہ ایک نکالا ہے نا تو باقی بھی نکالے جائیں گے یہ اینکر دیئے میں نے ہمیں یا اللہ اے ہمیں 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 یہ تو بڑا مشکل ہو گیا ہے ایسا لگ رہا ہے کہ تینوں نے اور ایک گھٹا بندی بھی ادھر پیچھے آئی گیس ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے اس نے پکڑا ہوئے ہاتھ اوہ یہ ہاتھ جا رہا ہے ناس کا اوہ پتے سارے ٹوٹ رہے ہیں یہ اچھا اس نے یہ اینکر کیا ہوا ہے یہاں سے اوہ مائی گاڈ یہ دوسرے کو اینکر کیا ہوا ہے دیکھ رہے ہیں جب بھی تو یہ نکل نہیں رہی ہے اس کا مطلب ہے نکلیں گے تو تینوں ہی ایک ساتھ نکلیں گے بڑی موٹی موٹی جڑے ہیں ساتھ ٹوٹ نکل جاؤ آئی نکل جاؤ ایک تو ایک پوٹ بہت چھوٹا ہے دس بائی بارہ کا ہے دس انچ ویسے اور بارہ انچ ویسے اچھ آئی ہے اس کی اور اتنے سے اس میں مارک اتا رہا تھا پانچ سال پرانے چار پانچ سال پرانے سیٹس پڑھے بھی تھے یہ اس کے بھی اور پالک کی بھی اور چکندر کی بھی تو اس سب میرے ہیڈو پونکس میں لگا دیتے اور سب کے سب ماشاءاللہ جو ہیں وہ نکل گئے چلو اس کا ہاتھ تو نکلو پہلے ایخ تو نکلی شکر اس کو میں کوکو پیٹ کو میں صاف کروں درہ تاکہ اسی میں رہیں اسی اسی اوہ دسیز یوج ماشاءاللہ اس کو میں یہاں کروں تاکہ کوکو پیٹ گرے نہیں سٹائل سے بیٹھے ہوئے یہ ٹانگ ہے دو ٹانگ پہ ٹانگ رکھے بیٹھی ہوئے مولی چلیں اس کو میں ابھی صاف کرتا ہوں پھر دکھاتا ہوں انفیکٹ دوسرا نکالوں میں پتے خراب ہو رہے ہیں اوہے تو ساری کوکو پیٹی بہار آ رہی ہے میں نہیں چاہتا ہوں کہ کوکو پیٹ میری خراب ہو کیونکہ میں اس کو مٹی نہ لگے بھلے اس کو تو کچھ اور ہو جائے لیکن آپ دیکھیں جڑوں کا سسٹم کتنا بہتری نے اندر دیکھیں اندر تک جو ہے نا اس کی جڑ جو ہے قبضہ کیا اوہ مائی گاڈ کیسا اس نے ہاتھ پہ ہاتھ رکھے دونے ایک ساتھ بیٹھے میں ساتھ جینے مننے کی قسمیں کھائی ہیں گو میں جتنی اچھی روٹس ہوتی ہیں اتنا ہی پلانٹ سہت مند ہوتا ہے اور اس بات کی وہی بات ہے نہیں کہ جب بلڈنگ مضبوط ہوگی اس کی مضبوطی اوپر سے نہیں اس کی بیس سے پتہ چلتی ہے یہ کتنا مال ڈالاو ہے تو اب آپ دیکھیں یہ نکلی ہے الگ ہو تین ٹانگ ہے اس کی دیکھ رہا یہ اس کی تین ٹانگ ہے رے بھائی ہے غیرہ ہمیں ڈالی جنگ ہے اس کو بھی میں واش کرتا ہوں پھر دکھاتا ہوں اور یہ تو اوکٹوپس ہے اس نے اوکٹوپس ہے اس کا سمجھ میں نے پھلا رہا تھا بچاری کو کہ میں کدر سے نکلوں کہاں نکلوں اتنی ہیو جس کی روڈز بھی ہیں اور کیا زبادر سس کا وہ بنا ہے خیر میں اس کو بھی واش کرتا ہوں پھر میں آپ کو سب کو دکھاتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ تو کافی huge ہے as usual دیکھ رہا ہوں یہ میرے سمجھ لیں آہ کونی سے لمبی ہے یہ نکھ رہا ہے ماشاءاللہ اور یہ انٹانگو والی اور یہ جائگانٹیک اس کو میں نیچے لے جا کے پھر کھاؤں گا چیک کروں گا اور دکھاؤں گا کہ آیا اس میں یہ بال تو نہیں ہے اور یہ کچھ گرین اور ریڈ پیپرز میں نے ہارویسٹ کیے ہیں اور کچھ انجیر ہارویسٹ کیے ہیں اب انجیر بھی دیکھ لیں یہ ہے جرسلم ورائیٹی اور بہت ہی سویٹ ان ٹیسٹ ہے تو اس کا پھر بتاؤں گا یہ لانگ کیانٹ پیپرز ہیں بیسیکلی لانگ بڑی والی ہیں تو اس کو میں پھر نیچے جاتا ہوں دکھاؤں گا کٹ کے پھر آپ کو بھی بتاؤں گا کیسا رہا تو یہ ابھی دھوئیں ہیں اور فریش اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہ یہ بھی ماشاءاللہ huge ہے اور دیکھ رہے ہیں ایک ٹانگ پہ ٹانگ رکھے بیٹھئے پلاس یہ تین ٹانگوں والی ہیں اور یہ ان سب کا اس کا وزن بھی ماشاءاللہ بہت heavy ہے ابھی صحیح طرح سے proper صاحب نہیں ہے دیکھر اس کا کیا shape بنا ہے یہ کوکو پیٹ فسی ہوئی ہے اس میں ابھی کاٹوں گا تو اندر سے پتا چلے گا اس کی خجوہ ایسی آ رہی ہے کہ بلکل مہک جو ہے نا بڑی تیز تیز مہک آ رہی ہے اس کی ماشاءاللہ سے سوندی سوندی تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک پوری ملی ہے اس کو اگر کٹیں ماشاءاللہ بہت دیں یہ پیلا ہٹ کیوں آ رہی ہے اس لیے کیونکہ یہ اپنے اندر سے جو ہے نا کوکو پیٹ سے اوپر اڑ گئی تیزاری بات اب یہ تینوں ایک ساتھ لگ گئی ہوئی تھی اور دس بائے بارہ انچ کے پورٹ میں تو وہ پھر جو ہے نا اسی لیے ان کو جگہ نہیں ملی تو وہ اسی طرح سے دیکھ رہے ہیں اس کا بیچارے کا کیا ڈیزائن منایا ہے کیا اس نے کلابازیاں ماری ہیں کہاں سے کہاں کیا کیا نکالی ہیں روٹس تو صرف جگہ نہ ہونے کی ہوئی سے تو ملی میں تو ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ آپ جتنی جگہ رکھیں گے نا اتنا زیادہ وہ بہترین جو ہے پرفارم کرتی ہے آپ دیکھ رہے ہیں بیوٹیفل ہے اس کو کھاٹا ہے اوپر سے باقی پتے نکال لی ہیں اور پھر انشاءاللہ میں نیکسٹ اپ ڈیٹ دوں گا میرے ہائیڈرپونکس میں چکندر بھی لگے ہوئے ہیں اور بھی چیزیں ہیں جو انشاءاللہ وقتاً وقتاً آپ کو اپ ڈیٹ کروں گا تو ملتے ہیں انشاءاللہ پھر نیکسٹ ویڈیو میں اپنا خیال رکھے گا اپنے پلانٹس کا بھی اللہ حافظ سٹے بلیس سٹے بولتے ہے موسیقی